Hello everyone, welcome to Skill IQ Skill IQ میں آپ کا سواگت ہے تو سٹیٹک زیکی کی بات کرتے ہیں اور اس میں ہم جو ہے پہنچ گئے ہیں چپٹر نمبر ٹونٹی ایڈ پہ اور اس میں ہم بھارت یا پھر ویسو میں پرثم یعنی کہ فرسٹ ان انڈیا اور ورلڈ کی بات کریں گے دیکھیں یہ ٹوپک بہت زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بہت زیادہ وائیڈ اور بڑا ٹوپک ہے کیونکہ اگر آپ بات کرنے جاؤ گے اس ٹوپک کی تو بہت لمبا اور بہت سارے ٹوپکس اس میں جو ہے کور کیے جا سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے سوچا کہ جو بھی یہاں پہ ون لائنرز ہمارے یہاں پہ چپٹر میں دیئے ہوئے ہوں گے انہیں کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں گے جس کو بھی جرورت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ہوگی کیونکہ اس میں کچھ بھی اب آپ کسی بھی آپ یہ دیکھو کہ یہاں پہ بی سی سی آئی کے پرثم ادھیاکش کی بات کرو گے تو بی سی سی آئی جو کی جو کرکٹ ریگولیٹری بورڈ ہے ہمارے دیش کا بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ ہے نا تو یہ جو ہے کب ستھاپیت ہوا تھا کون اس کے پہلے ادھیاکش تھے ہے نا کب پہلا میچ کھیلا گیا تھا انڈیا کا انٹرنیشنل پہلا میچ کس کے ساتھ تھا کون ساتھ تھا پھر ٹی ٹوینٹی آ جاتا ہے تین فورمیٹ آتے ہیں کرکٹ کے اوکے تو اس طریقے سے بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا پھر آگے دیکھو اس کے بعد دیکھو کیا دے دیا اس نے سوتنترتاباد کی عوضی میں انیس سو باون میں بھارت کے لیے پہلا ویکتیگت اولمپک پدک کس نے جیتا اب دیکھو یہاں پہ اولمپکس کی بات کرنی پڑے گی پہلے اولمپکس کہاں ہوئے تھے ایتھینس میں ہوئے تھے اٹھارہ سو چھانوے میں ہوئے تھے اب بھی کون سے نمبر کے اولمپک ہوئے تھے اولمپک کون کرواتا ہے اولمپک انٹرنیشنل اولمپک جو کمیٹی ہوتی ہے وہ کرواتی ہے بھارتی اولمپک کمیٹی کی ستھاپنا کب ہوئی تھی اولمپکس میں ہم لیٹیسٹ میں کتنے میڈل سی چکے ہیں لیٹیسٹ اولمپکس کب ہوا تھا اور پھر نیکسٹ اولمپک کب ہے تو اس طریقے کی چیزیں ہیں تو بہت ساری چیزیں کرنٹ افیئرز کے ساتھ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کو سٹیٹک کے ساتھ جانے کے لیے جو ہے ریڈی ہیں ایک طریقے سے تو وہ سب چیزیں ہمیں ایک طریقے سے کیا کرنی ہوں گی مینیز کرنی ہوں گی اور کچھ کچھ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اور کچھ آپ کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا اس کو آپ لوگ جو ہے ڈسکس کرنا اور کومنٹ بوکس میں ڈال دینا کچھ اگر اپ ڈیٹڈ آپ کے پاس جانکاری ہو تو وہ بھی آپ کومنٹ بوکس میں جرور ڈالنا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی بار کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کس راجے میں آیوجیت کیے گئے تھے تو اب دیکھو کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز آگے تو کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز جو ہے سب سے پہلی بار جو ہے اوڈیشا کے اندر جو ہے آیوجیت کیے گئے تھے اور یہ کب کیے گئے تھے اگر آپ بات کروگے تو ان کے بارے میں تو بائیس فروری سے لے کے بائیس فروری سے لے کے ایک مارچ دو ہزار بیس میں جو ہے یہ آیوجیت کروائے گئے تھے ٹھیک ہے کیٹ یونیورسٹی کے اندر کروائے گئے تھے اوڈیشا میں ٹھیک ہے نا ابھی دو ہزار چوبیس میں آپ کو تامل نادو میں جو ہے یہ دیکھنے کو ملے تھے جنوری فروری کے ٹائم پہ اگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے اس کے بعد پدم شری سے سمبانیت کیا گیا تھا ایک پہلی ٹرانسجنڈر جو ہے ویقتی تھے ان کو کن کو سمبانیت کیا گیا تھا پہلے ٹرانسجنڈر پرسن ایسے کون تھے جن کو پدم شری سے سمبانیت کیا گیا تھا تو نرتکی نٹراج تھے اوکے یہ پہلے ٹرانسجنڈر پرسن تھے جن کو پدم شری سے سمبانیت کیا گیا تھا پدم پرسکار کیا ہوتے ہیں کتنے پرکار کے ہیں کون سے پدم پروسکار کو کس حساب سے دیا جاتا ہے اس میں کیا انعامی راسی ملتی ہے یہ سب چیزیں تو اس طریقے سے اس لئے میں بار بار ڈسکشن نہیں کروں گا اس چیز کا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لینٹھ ویڈیو کا دس گھنٹے کے آس پاس جانا چاہیے پھر اس حساب سے تو ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد بات آتی ہے خالستان ہے ایک رائل کولکتا گولف کلب رائل کولکتا گولف کلب ہے جس کو اٹھارہ سو انتیس میں ستھاپیت کیا گیا تھا یہ بھارت کا سب سے پرانا گولف کلب ہے اور یہ جو ہے گریٹ بریٹین کے باہر کا پہلا گولف کلب ہے جس کو ستھاپیت کیا گیا تھا اس پوائنٹ کو کچھ اس طریقے سے دھیان رکھا جا سکتا ہے دیکھو سب سے پہلی بات تو گولف کلب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ گولف کی بات ہو رہی ہے گولف کل کے بارے میں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے تو یہ جو ہے رائل کولکتا گولف کلب ہے یہ اٹھارہ سو انتیس میں ستھاپیت ہوا تھا جو کہ بھارت کا ایک گولف کلب ہے اور یہ بھارت کا سب سے پرانا گولف کلب ہے اور بریٹین کے باہر کا سب سے پہلا جو ہے گولف کلب ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اٹھارہ سو پچاسی میں آئیوزیت کیا گیا کانگریس کا پہلا عدیویشن تھا اور اس عدیویشن کے ادھکش پہلا عدیویشن کب ہوا تھا کانگریس کا اٹھارہ سو پچاسی میں کانگریس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی مجھے کومنٹ بوکس میں لکھ کے بتا سکتے ہیں آپ لوگ بتائیے مجھے کانگریس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو اس عدیویشن کی ادھکشتہ کون کر رہا تھا تو ویومیش چندر بینر جی جو ہے اٹھارہ سو پچاسی میں پہلے عدیویشن کی ادھکشتہ کر رہے تھے سوطنترتہ پرابتی کے بعد بھارت میں پہلی نرواجت سنسد جو ہے کب استیتوں میں آئی تھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اپریل 1952 میں پہلی سنسد استیتوں میں آئی تھی پراثم نرواجت سنسد کس ورس استیتوں میں آئی تھی تو بہیہ یہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ اپریل 1952 اپریل 1922 میں آئی تھی پہلے بھارتی آدیواسی راسترپتی کا نام کیا ہے تو پہلے بھارتی آدیواسی راسترپتی یا پھر پہلے مہیلا آدیواسی راسترپتی یہ دونوں کا جواب ایک ہی ہوگا شریمتی دروپدی مورمو جی ہیں پرشکشکوں کے لیے درونا چارے پروشکار کب شروع کیا گیا تھا یہ 1985 میں شروع کیا گیا تھا پرشکشکوں کا مطلب کیا ہے کوچوں کے لیے تو یہ 1985 میں ستھاپیت کیا گیا تھا اور مجھے ایکزیکلی تو دھیان نہیں ہے 15 لاکھ روپے شاید اس میں انامی راشی جو ہے دی جاتی ہے اس پروشکار کے انترکت اس کے بعد فرانسیسی ایسوشیشن آرکائیوز انٹرنیشنل ڈے لا ڈانس دیکھو اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں پورے کو کیونکہ عجیب سا ہے فرانسیسی ایسوشیشن آرکائیوز انٹرنیشنل ڈے لا ڈانس جب اس طریقے کے لا ڈانس اس طریقے کے ڈے لا اس طریقے کے جو شبد آپ کو دیکھنے کو ملے تو آپ اس کو فرانس سے سمندد جو ہے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اس ڈانس کا میڈل اور ڈیپلومہ پرابط کرنے والے پہلے بھارتیہ کون تھے یا پہلے بھارتیہ ڈانسر کون تھے ٹھیک ہے یہ ایک فیمیل تھی ان کا نام تھا مرنالینی سارا بھائی سارا بھائی سے آپ کو یاد آ رہے ہوں کوئی دیکھتی ٹھیک ہے آہ وکرم سارا بھائی ہے نا یہ ان کی وائف ہے اور یہ شاستریہ نریت کرتی ہے کون سا کون سا شاستریہ نریت کرتی تھی یہ کس شاستریہ نریت کے لیے ان کو جانا جاتا ہے ان کو پدم پرشکار بھی مل چکا ہے پدم پرشکار میں پدم بھوشن آپ بول سکتے ہو ٹھیک ہے پدم بھوشن ان کو پرابط ہو چکا ہے اور شاستریہ نریت تیانگنا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کوریوگرافر اور پرشکشک یعنی کہ ڈانس ٹیچر آپ ان کو ایک طریقے سے بول سکتے ہو اولمپک میں بھارتیہ ہوکی ٹیم کے پہلے کیپٹن کون تھے تو جیپال سنگھ منڈا اور ابھی ہماری بھارتیہ ہوکی ٹیم کے کیپٹن بتا دو بھائی کون تھے ٹھیک ہے ابھی ہماری ہوکی ٹیم کے کیپٹن کون تھے نہیں ایکچولی کون ہیں ابھی کومنٹ بوکس میں لکھ کے بتاؤ اوکے تو اولمپک میں بھارتیہ ہوکی ٹیم کے پہلے کیپٹن جب ہماری ہوکی ٹیم نے اولمپک میں پرس ٹائم پارٹیسیبیٹ کیا تھا تو کون تھے اس سمعے پر کیپٹن اوکے اس کے بعد بھارت میں اوڈیوگی کنیتی سنگکلپ پہلی بار 1948 میں جو ہے پارت کیا گیا تھا بھارت کے پاس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سڑک نیٹ ورک ہے جو کی کل ملا کر 62.16 لاکھ کلومیٹر ہے بھئی یہ ابھی تھوڑا سا آپ یہ بول سکتے ہو کہ یہ تھوڑا سا کیا ہو گیا ہے اپ ڈیٹ ہو گیا ہے 67.7 لاکھ ورگ کلومیٹر یہ ہو گیا ہے یہ 2020 2021 کے اکورڈنگ ہے اور یہ جو ہے 2023 کے اکورڈنگ ہے آئی تنگ ٹھیک ہے ابھی تو تھوڑا بہت اور پلس ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے نا اوکے تو اس طریقے کی چیزیں کیونکہ یہ کرنڈ افہیر کا ماملہ بھی ہو جاتا ہے تو اس طریقے کی تھوڑا سا دھیان رکھنا ٹھیک ہے یہ دنیا کا دوسرا ہے تو پہلا آپ مجھے کومنٹ بوکس میں لکھ کے بتاؤ کہ دنیا کا سب سے زیادہ جو سڑکوں کا جال ہے وہ کہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ہوکی انڈیا لیگ ہیل کی شروعات کب ہوئی تھی دو ہزار تیرہ میں ہوئی تھی آئی پیل کی شروعات کب ہوئی تھی دو ہزار آٹھ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اسی طریقے سے پرو کبڈی لیگ ہے اس کی شروعات کب ہوئی تھی اور پھر آپ کا فٹبال دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو انڈیا سوپر لیگ اس کی شروعات کب ہوئی تھی تو یہ لیگوں کو بھی تھوڑا سا دھیانوے رکھنا ضروری ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں بھارت کے پہلے لیونڈر اتصوف کا ادھ گھٹن دو ہزار بائیس میں جمہو کشمیر میں کیا گیا تھا اس لیونڈر اتصوف کے بارے میں کومنٹ بوکس میں لکھ کے مجھے پتانا ٹھیک ہے اگر آپ اس کے بارے میں ریسرچ کرو گے نا تو اور بھی زیادہ اس کے بارے میں آپ کو جانکاری پرابت ہوگی پھر ہے بھارت میں یوزنا آیوگ اب دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوزنا آیوگ ابھی نیتی آیوگ میں جو ہے کیا کر دیا گیا ہے تبدیل کر دیا گیا کب سے دو ہزار پندرہ سے ٹھیک ہے یوزنا آیوگ کو نیتی آیوگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے بدل دیا گیا اس کا نام اس کے جو پردھان ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں انڈیا کے کرنٹ جو پی ایم ہوتے ہیں وہ جو ہے اس کے پردھان ہوتے ہیں ہیڈ ہوتے ہیں اس کی یوزنا آیوگ کی ستھاپنا انیس سو پچاس میں جو ہے کی گئی تھی اوکے اس کے بعد موف کرتے ہیں اپنے نیکسٹ پورجن پر یہ ہے بی سی سی آئی کے پہلے عدیقش کون تھے سب سے پہلی بات کیا ہے بی سی سی آئی کے پہلے عدیقش تھے گرانٹ گوونan آر آئی آر ای یاد کرنی کی جنریوٹی نہیں ہے گرانٹ گوونan جو ہے یاد کر لینا یہ بی سی سی آئی کے جو ہے پہلے جو ہے کیا تھے ادھیاکش تھے ابی بی سی سی آئی کے عدیقش کون ہیں مسٹر روزر بینی ہے ٹھیک ہے مسٹر روزر بینی جو ہیں بی سی سی آئی کے ابھی آدھیاکس ہیں اوکے ان سے پہلے سورگانگولی ہوتے تھے اور اگر بی سی سی آئی کی بات کروگے تو یہ انیس سو اٹھائیس میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی ممبئی میں جو ہے اس کا آپ کو ہیڈ کوٹر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور کرنٹ میں آپ کے انڈین ٹیم کے تی ٹونٹی کے کیپٹن کون ہے سوریہ کماری آدھا جن کو سکائی بولتے ہیں اور ٹیسٹ اور آپ کے اوڈی آئی کے جو کیپٹن ہیں وہ اپنے روہیت سرما ہیں ٹھیک ہے اس طریقے کی چیزیں بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا اور ابھی اسی سال دوہزار چوبیس کا ٹی ٹونٹی جو ہے ورلڈ کپ انڈیا نے جیتا ہے ٹھیک ہے دوہزار چوبیس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ انڈیا نے جیتا ہے تو اس طریقے کی چیزیں بھی دھیان رکھنا اوکے سنتlan ترتہ کے بعد کی آودھی میں انیس سو باون میں بھارت کے لئے پہلا ویکتیگت اولامپک پتھک کس نے جیتا تھا انڈیویش وال میڈل جیتا تھا خوشابہ جاد ہو نے اور یہ کون سے کھیل میں جیتا تھا یہ مجھے کومنٹ بوکس میں بتاؤ یہ کون سے کھیل میں خوشابہ جاد ہو نے اولامپک جو ہے انڈیویش وال میڈل جیتا تھا آفٹر دے انڈیپنڈنز انیس سو باون میں جیتا تھا کندریہ ریزاو پولیس پل کی ریپیڈ ایکشن فورس کا نترتو کرنے والی پہلی مہیلہ مہا نرکشک کون بنی تو یہ اینی ابراہم بنی اس کے بعد ارجن پروسکار کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیلنگ آپ تھوڑا سا کھوز لینا میں تھوڑا سا بتاؤں گا بھی آپ کو اس کی شروعات کب ہوئی تھی اس کی شروعات ہوئی تھی 1961 میں اب ارجن اس میں کانسے کی ایک پرتیمہ دی جاتی ہے ایک مرتی دی جاتی ہے کانسے کی اور پندرہ لاکھ روپے اس میں نکت پرائز آپ بول سکتے ہو دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور دی جاتی ہے جس کو سکرول بولتے ہیں یہ سب چیزیں دی جاتی ہیں اور یہ کھلاڑیوں کو دی جاتی ہیں جیسے اپنا وہ کونسا پروسکار تھا درونا چارے پروسکار درونا چارے پروسکار کس کو دیا جاتا ہے کوچ کو دیا جاتا ہے پرسکشک کو دیا جاتا ہے بٹ ارجن پروسکار کس کو دیا جاتا ہے یہ کھلاڑی کو دیا جاتا ہے اس طریقے ایک چیزیں بھی ہمیں باتا ہونی چاہیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آرے بھٹ انترکش میں بھارت کا پہلا کریتری موپ گرہ تھا جس کو 1975 میں لونج کیا گیا تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیلنگ میں جانے کی کوشش کرنا کیونکہ اس سے ریلیٹڈ اور بھی کوششن پوچھ لے جاتے ہیں خاص کر تو یہی کوششن پوچھا جاتا ہے بھارت کا پہلا کریتری موپ گرہ کا نام کیا تھا تو وہ تو تھا آرے بھٹ اس کے بعد اس کی ایئر پوچھ لی جاتی ہے وہ ہے 1975 1975 باقی تو پوچھا تو نہیں جاتا ہے بٹ تھوڑا سا ڈیٹیلنگ کوشش کر لینا اس کی جاننے کی تامیل لادو بھارت کا پہلا راجے ہے جس نے پورے راجے میں سبھی گھروں کے لیے چھت کے ورشا جل چنچین کے شرنچنا کو کیا کر دیا ہے جروری کر دیا ہے ایمپورٹنٹ کر دیا ہے پہلا راجیو گاندی کھیل رتن پوروزکار کس کی لادی کو دیا گیا تھا تو یہ چیس جو ہے ہمارے پلیئر رہے ہیں اور یہ وشم ناثن آنند جو کی تامیل لادو سٹیٹ سے بلونگ کرتے ہیں ان کو یہ دیا گیا تھا پہلا راجیو گاندی کھیل رتن پوروزکار اب اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے کیا کر دیا گیا ہے مجھے کومنٹ بوکس میں لکھ کے بتاؤں بھارت کی پہلی جوٹ مل جو کی ویسٹ بنگول میں ستھاپیت کی گئی تھی بس یہی ہے اور یہ کب کی گئی تھی یہ بھی مجھے آپ نے کومنٹ بوکس میں لکھ کے بتانا ہے اس کے بعد سی بھی سیکیورٹی اینڈ ایکسینج پورڈ آف انڈیا بھارتی پرتی بھوٹی اور وینی میں بورڈ جس کو سی بھی ہم بولتے ہیں اس کی پہلی مہیلا پرمک کون بنی یہ مادوی پوری بوچ جو ہے اس کی پہلی آپ یہ بول سکتے ہیں کہ مہیلا جو ہے اس کی کیا بنی ہے ادھکش بنی ہے اور کرنٹ میں کون ہے کرنٹ میں ابھی تک تو یہی ہے سی بھی کی ستھاپنا کب ہوئی تھی بارہ اپریل بارہ اپریل نائنٹین نائنٹی ٹو کو جو ہے سی بھی کی ستھاپنا ہوئی تھی اس کا ہیڈ کوارٹر آپ کو کہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کا ہیڈ کوارٹر آپ کو مومبئی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا کرنے والی ہے یہ مارکٹ ریگولیٹ کرنے والی ایک بولی ہے ٹھیک ہے مادوی پوری بھوچ جو ہے اس کی کیا ہے ہیڈ ہے اس سمیے پہ اور پہلی مہیلہ ہیڈ بھی ہیں اس کے بعد بھارتی ہے جمناسٹک پلیئر ہیں دیپا کرما کر ٹھیک ہے جو کی اولمپک آئی تھنک دوہزار سولہ میں ہاں جی دوہزار سولہ میں ہاں یہی بوجھ رکھا ہے کس ورش انہوں نے بھاگ لیا تھا تو یہ دوہزار سولہ میں ہے نا یہ ایک ڈسپوائنٹنگ جو ہے ہمارے لیے ہر اولمپکس میں رہتا ہے یہ بھی ہمارے لیے ڈسپوائنٹنگ رہا تھا یہ پھورت پوزیشن پہ رہی تھی تو کافی اس سمیے پہ اداس ایک طریقے سے یہ جو ہے ہمیں لگی تھی اور پہلی جمناسٹر جو ہے یہ تھی اوکے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پہلا سیمنٹ جو ہے پلانٹ بھارت کا انیس سو چار میں لگا تھا سوٹ انترطہ پورو بھارت میں گریبی ریکھا کی اوڈھارانہ کس نے پرستود کی تھی تو یہ اس سے سمندت آپ ان کو ہی چوز کرنا ایمپورڈنٹ ہے اور صحیح بھی کہیں نہ کہیں ایٹی ڈو ایٹی ڈو ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے آپ کا صحیح لے گا اوکے پردھان منتری نریندرہ موڈی نے کس سہر میں ارونانچل پردیس کے پہلے گرین فیلڈ ہوای اڈے کا اوڈھ گھاٹن کیا تو یہ جو ہے آپ کا ارونانچل پردیس کے خولونگی خولونگی کے اندر جو ہے گرین فیلڈ ہوای اڈے کا جو ہے کیا کیا انیوگریشن کیا بھارت میں فورمولا ون ریس دو ہزار گیارہ میں آیوجیت کی گئی تھی ورلڈ کا تو کافی فیمس جو ہے کار ریسنگ جو ہے گیم ہے یہ اس کو کون کرواتا ہے اس کو کرواتا ہے فیڈریشن آف انٹرنیشنل جو ہے فیڈریشن آف انٹرنیشنل یہ جو ہے کچھ ف آئی اے یہ سنسطہ ہے یہ جو ہے اس کو کیا کرواتی ہے اورگینایز کرواتی ہے مطلب اس کو ریگولیٹ کرتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اگر بات کریں اس کی شروعات کب ہوئی تھی بھارت میں اس کی شروعات ہوئی تھی دو ہزار گیارہ میں بٹ ورلڈ میں اس کی شروعات کب ہوئی تھی انیس سو چار میں اس کی شروعات ورلڈ میں آپ کو دیکھنے نیو ڈیلی کے اندر ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ میں یہی دے رکھا ہے کوششن ہی یہی ہے پہلا سنسکرن جو ہے دو ہزار اٹھارہ میں نیو ڈیلی کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملا تھا اور کیا کیا پھر بعد میں دو ہزار انیس میں ٹھیک ہے دو ہزار انیس میں کیا کیا آئی او اے انڈین اولمپک ایشوشیشن آئی او اے انڈین اولمپک ایشوشیشن یہ بھی جو ہے کھلاڑیوں کے ساتھ لگ گئی اور پھر کھلو انڈیا گیمز کو کھلو انڈیا یوٹھ گیمز کا نام یہاں پہ دے دیا گیا یونیورسٹی گیمز ایشوشیشن یوٹھ گیمز ایشوشیشن اس طریقے کا کچھ اس کا ہے اور ٹوٹل ایڈیشن کتنے ہو چکے ہیں لیٹسٹ ایڈیشن کہاں پہ ہوا تھا کس سٹیٹ نے اورگینائز کیا تھا نیکسٹ ایڈیشن کا بانے والا ہے ہیڈ کون ہے کون اس کو ریگولیٹ کرتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں ان سے بھی ریلیٹڈ اوکے یہ سب جو ہے ہماری ریسپونسیبلیٹی ہے دیکھنا اس کے بعد دکشن ایش آئی جو ہے گیم کا آیوجن سب سے پہلے انیسو چوراسی میں ہوا تھا اس کے بعد بھارت میں ریڈیو کا پرشارن انیسو تیئس میں بومبے کا ریڈیو کلب کے دوارہ سٹرائٹ کیا گیا تھا اس کے بعد بھارت میں اولمپک کے لیے پہلا دھوجوہ کون رہا تھا تو پورما بنرجی جو ہے دھوجوہ کر رہے تھے ہمارے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ آپ کے لیٹسٹ جو ہے دو ہزار چوبیس کے اولمپکس ہوئے ہیں بھارت نے جو ہے یہاں پہ چھے پدک جیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پانچ پلس کے ایک ہو گیا آپ لوگ ٹھیک ہے پانچ یہاں پہ برونج میڈل ہیں کاس سے پدک ہیں اور ایک یہاں پہ ہمارا سیلور میڈل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سیلور میڈل آپ کا نیراج چوپڑا نے یہاں پہ جیتا جو ہے آپ کے گولڈ ہیں ساتھ سورن پدک ہے ساتھ تو اس طریقے سے آپ ان کے اوپر بھی تھوڑا سا فوکس کر لینا اب یہ بھی فوکس کرنا پڑے گا دھوز باق سے بات چل رہی تھی میں دھوز باق کو لے کے وہاں پہ گیا تھا اولمپک میں دو ہز چو بیس دو باق کون تھے اپننگ سیرمینی میں اور پھر جو سیرمینی ہوئی تھے اس میں کون تھے اور پھر ایسے ہی پیر اولمپک میں بھی آپ کو دیکھنا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہوں گی بریٹس بھارت میں جب ہم بریٹس رول کے انڈر تھے تو بھارتی سیویل سیوہ میں سب سے پہلے بھرتی ہونے والے جو بھارتی تھے وہ کون تھے ستین در نات ٹیگور تھے دروڑ چارے پروسکار پہلی بار 1985 میں دیا گیا تھا اور پہلے دروڑ چارے پروسکار کے ویجیت کون تھے یہ تو بھال چندر بھاسکر جی تھے بھال چندر بھاسکر جی اگر بھاگوط بھی یاد نہ آئے تو بھال چندر بھاسکر جی اتنا نام یاد رکھ لینا لگ بھگ اس سے کام چل جائے گا اس کے بعد بھارت کے بھارت کے نی سوری بنگال کے پہلے گورنر جنرل کون تھے تو وارن ہسٹنگ جو ہے آپ کے پہلے گورنر جنرل تھے اگر دیکھو یہاں پہ دو سے تین پوائنٹ آتے ہیں ان کو آپ نوٹ کے روپ میں بنا کے رکھ لینا ہے ہم لوگ اپنے ٹیلیگرام پہ شیئر کر دیں جس جو تھوڑا سا آسانی رہی چیپمنٹس کی بھی کمی رہتی ہے تو دکھت آتی ہے تو آپ اگر بنا کے بیزنا چاہیں تو بنا کے بیج سکتے ہیں دیکھو کیا ہے دیکھو یہاں پہ لوڈ کی بات ہے کتنے لوڈ ہیں پہلے کون تھے انتیم کون تھے پھر یہاں پہ گورنر جنرل کے روپ میں آزاد ہو گیا تھا تو انیس سو سنتالیس میں کون تھے کنوں نے جو ہے بھارت کو راج سوپا تھا تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے آپ نے بنانے ہیں بھارت سینہ کی پہلی مہیلہ لڑاکو ایوییٹر یہ کون ہے یہ ابیلاشا براک ہے پہلی مہیلہ ہالی کو ہے مہیلہ اس کے بعد ہے بھارت کے اچھ نیالے کی مکھے نیائی دھیش نیوکت ہونے والی پہلی بھارت مہیلہ لیلہ سیٹ تھی کون تھی پہلی بھارت مہیلہ یہ جو ہے لیلہ سیٹ تھی ان کے بارے میں تھوڑا سا اور اگر آپ جانکاری نکالنا چاہیں تو یہ ہیماچل پردیس کی بنی تھی اور یہ کب بنی تھی 1991 میں بنی تھی لیلہ سیٹ بنی تھی اس کے بعد آپ باقی چیزیں ان سے ریلیٹڈ کر کے دیکھ لیں گوگل یہاں تک تو بہت ہے انترکش میں جانے والی پہلی بھارت مول کی مہیلہ کلپنا چاولہ اور ان کا جنم ستان پوچھ لیا جاتا ہے تو کرنال جو ہریانہ کا ڈسٹک ہے وہاں پہ جنم ہوا تھا اور انہوں نے ایک انڈو امریکن بولی جاتی ہیں بھارت مول کی ان کا جنم بھارت میں ہوا تھا انہوں نے شادی ایک انسٹرکٹر تھے امریکہ کے US سے شادی کی تھی انہوں نے تو یہ ایک انڈو امریکن کہلاتی ہیں ان کی مرتیو ہو گئی تھی 2003 میں 2003 2003 میں ان کی مرتیو ہو گئی تھی پلین crash ہی بولوں گا میں یا bad luck بولوں گا ہمارے دیش کا اور ان کا بھی کیونکہ جو سفلتہ پورو کرنا چاہتی تھی وہ کر چکی تھی بٹ منظور نہیں تھا قدرت کو وہ چیز سمیلن کی پہلی بیٹھک کی میزبانی کس نے کی تھی تو بھارت نے کی تھی اس کے بعد اولمپک پدک جیتنے والی پہلی محیلہ کون تھی کرنم ملیشوری یہ کس میں جیتا تھا کون سے event میں جیتا تھا آپ لوگ مجھے comment box میں لکھ بتاؤ direct tax code bill یہ بھارت بھارت کی پہلی مسلم ساسکہ یہ رجیہ سلطان تھی ان کی مرتیو حریانہ کے کیتھل میں ہوئی تھی احمد باد میں پہلی سوطی کپڑا مل کشور اسطاپیت کی گئی تھی بھارت کی پہلی سوطی کپڑا مل بھارت میں پہلی ریل گاڑی آپ کو پتا ہے ممبئی سی تھانے تک چلی تھی اور 1853 میں چلی تھی اور پھر میٹرو سب سے پہلے چلی تھی یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھنی ہوگی ریل وی اگر آپ نہیں دیکھا تو آپ پلی لیسٹ میں جائیں اور اس کو چیک کریں دیکھ لیں سری لنکا کے لیے اولمپک پدک جیتنے ہمارے لیے نہیں ہوگا ہمارے ہی اولمپک سے سمندت بہت جیدہ بن جاتے ہیں بھارتی لوگ سیوہ میں بھرتی ہونے پہلے بھارتی ستیندر نات ٹیگور ستیندرت پرابطی کے باد بھاشا کے آدھار پر پہلا جو راجے تھا کون سا بنا تھا کب بنا تھا مجھے کومنٹ بوکس میں بتاؤ آندھرا پردیش بنا تھا آندھرا پردیش بنا تھا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ہریانہ اور پنجاب بھی کچھ اسی طریقے سے آلگ ہوئے تھے بھاشای یہاں پہ آپ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد لوگ سبا کے پرثم ادھیکش پوچھوں میں آپ سے تب بھی بتا سکتے ہو ٹھیک نا گنیس ماولنکر جی تھے بھارتی لوگ سبا کے پرثم جو ادھی ادھی تھے اولمپک رنگ پہلی بار ساروزنی روپ سے کب پرستوط کیا گیا تھا تو یہ 1913 میں پرستوط کیا گیا تھا پہلا بھارت کا پہلا ڈیجیٹل کینریہ بھارت جو پرستوط کیا گیا 2021 میں مومبئی میں یہ بھارت سے سماندیت کوشن بھی دیکھ لینا کیونکہ 2024 میں ہمارے دیش میں لوگ سبا الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں پہ انٹریم بھارت جو ہے نکالا جاتا ہے انٹریم بھارت مطلب جب تک الیکشن ہوتا ہے اس سمیہ جتنا بھی ٹائم بچا ہوا ہوگا اس پرٹیکلر year میں اس کو بولتے ہیں اس کو اس کا انٹریم بزرٹ دیتی ہے یا وہی سرکار چن کے آتی ہے تو وہ بھر بزر دوبارہ سے پیس کرتی ہے ابھی اپنے انڈیا میں اگر فین ایر کی بات کروگے تو 1st اپریل سے next year کا 31st جو ہے مارج ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑا سا جیان رکھنا اوکے اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ممبئی میں پہلی سوٹی کپڑا میل ستھاپیت کی گئی تھی تو وہ 1854 میں ستھاپیت کی گئی تھی ایشن گیمز میں بھارت نے پہلی بار فوٹبول میں سوڑن پدک جیتا تھا 1951 میں پہلی بھارت یہ جو ہے 1911 میں ستھاپیت کی گئی تھی بھارت کی پہلی وانی ج بھنک ایک طریقے سے ٹھیک ہے اور اگر آپ بات کروگے تو 1911 میں ستھاپیت کی گئی تھی کون سی بھنک تھی تو یہ تھی central bank of india central bank of india central bank of india یہ ستھاپیت کی گئی تھی اور اگر آپ اس کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہیں تو آپ لوگ تھوڑا سا جانکاری پروائی کریں اور مجھے بھی comment box میں ڈال یں بس اتنا ہی important ہے مجھے اتنا ہی important کی central bank of india ضرور بتانا چاہیے بھارت کا پہلا وانیج bank تھا اور یہ ستھاپیت کب کیا گیا تھا 1911 میں اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارا بھارت کا سروچ ناغریک سممان یہ آپ کا بھارت رتن ہے اس سے سممانیت ہونے سنگیت کار کون تھی مس سبو لکس میں جو ہے جی تھی ان کو بھارت کا پہلا ناغریک سممان پرابط ہوا تھا جو کی سنگیت کار تھی جن کو پرابط یہ ہوا تھا اس کے بعد 1951 میں کون سے دیش نے ایش ی کھیلوں کی میز بانی کی تھی سو تندر بھارت کی ٹیم کے پرثم تیسٹ کرکٹ کے کپٹن کون تھے لالا امرنا چی تھے ستندر بھارت کی ٹیم کی 1928 میں بی سی سی کی ستھاپنا ہوئی تھی تو کیونکہ اس سمیں پہ ہم انڈر بریٹیس رول تھے تو یہاں پہ آنے کے بارد بریٹیس رول کے بارد جو پہلے جو کپٹن تھے ستندر بھارت کی ٹیم کے پہلے کپٹن کون بنے تھے لالا امرنا چی بنے تھے بھارت کا پہلا پولینیٹر جو پارک ہے وہ اتراخند کے اندر ساپیت کیا گیا پولینیٹر جو پارک ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یہ جو پراغکن والے جو جیو ہوتے ہیں پراغکن والے جو جیو ہوتے ہیں ایک جیسے یہاں پہ پولینیٹر سمجھ گئے سائنس کے سٹوڈنٹ تو جیسے یہ پول ہے یہ پول ہے تو اس چیز کو پولینیٹ کرنے کے لیے چھے کس کے تھرہو ہوتا چھوٹے چھوٹے انسیکٹ کے تھرہو ہوتا چھوٹے کیٹوں کے تھرہو ہوتا تو پولینیٹنگ اورگینیزم کے لیے جی جی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا پولینیٹر پارک جو اترہ کھنڈگیو کے اندر پہلا لگایا گیا تھا اس کے بعد گوہ کی پہلی مہیلہ راجیپال مریدلہ سنہ جو ہے گوہ کی پہلی مہیلہ راجیپال 1991 اور 2 میں 1991 1992 میں پہلا راجیو پوروستکار یہ وشو ناثن آنند کو دیا گیا تھا جو کی چیس کے گرینڈ ماسٹر تھے اب بھی کہیں گے ہیں بٹ تھے اس کے بعد 1965 میں جان کی پوروستکار جیتنے والے پہلے ویکتی شنکر کو روپ اب جان کی پوروستکار کے بارے میں بھی جانکاری پرابت کر لیجیے گا کیونکہ اتنا امپورڈنٹ پوروستکار وں میں جان کی پوروستکار کا نام نہیں آتا ہے ویسے اگر جان کی مطلب جان کی کس کو بولتے ہیں دھارمی گروپ سے جان کی بولتے تھے تو یہ مہیلاؤں کو دیا جاتا ہے پوروستکار جو مہیلائیں گرامین اکشتروں میں آرثک وکاس کو بڑھا دوا دیتی ہیں ٹھیک ہے نا ابھی مان لو کوئی مہیلہ چھوٹا موٹا کام سٹارٹ کرتی ہے کوئی سٹارٹ اپ میں انویسٹ کرتی ہے چھوٹا موٹا کرتی ہے بڑھا کرتی ہے جو بھی ہے گرامین ایریا میں چھوٹا موٹا ہی ہوگا تو جان کی پوروستکار سے اس کو سممانت کیا جاتا ہے تاکہ اور مہیلہ بھی اس فیلڈ میں آگے آئیں اور دیس کے آرثی وقاس میں گرامین اکشیتر کو آگے بڑھانے کے لیے فینینشلی کوشش کریں تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جان کی پوروستکار دیا جاتا ہے بھارت کے منتری منڈل میں پرثم سکھشا منتری کون اب دیکھو نو سینا بھارتی نیوی پہلی بات تو نیوی ڈے کب ہوتا ہے یہ بتائیں اس کا موٹو کیا ہے یہ بتائیں اس کے بعد اس کے جو ہے ادھکش کون ہے اس سمیہ پر یہ بتائیں تینوں سیناوں کا مل کے ادھکش ہوتا ہے وہ بتائیں کون ہے ٹھیک اوکے میں نے ساری چیزیں پوچھ لیا آپ سے نیوی ڈے پوچھ لیا ٹھیک ہے یہ چاروں چیزیں آپ نے نیوی سے سمبندیت بتانی ہی بتانی ہے اور ایک اور بات بھول گیا میں ایمبرڈنڈ نیوی کی ہیں کچھ کمانڈز کچھ کمانڈز ہے کتنی کمانڈ ہیں نیوی کی وہ آپ مجھے بتائیں گے ایئر فورس کی بھی کمانڈز ہیں وہ آپ بتائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ بہت وائیڈ ٹوپک ہے بھائی ایسے کوئی چھوٹا موٹا ٹوپک تھوڑی نہ آئی اس میں تو بہت سارے ٹوپک ملا کے ایک نام دے رکھا بھارت میں یا بھارت 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 کئی ختم ہونے والے نہیں بہت لمبے ایکنومکس میں ارچ اشتر میں نوبل پورسکار پانے والے پہلے بھارت امرت تیسین تھے ان کو کم ملا تھا اگر میں رائٹ ہوں تو دو ہزار چودہ میں ملا تھا امرت تیسین کو دو ہزار چودہ میں ملا تھا اس کے بعد اگر آپ بات کروگے تو نوبل پورسکار کب دیا جاتا ہے کیوں دیا جاتا ہے کس کس فیلڈ میں دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا فیزکس کمیسٹری بائو اور آپ کا نہیں سوری فیزکس کمیسٹری اور بائو نہیں میتس میں دیا جاتا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا ایک اور دیا جاتا ہے یہ آپ کا شانتی کے لئے پورسکار دیا جاتا ہے اب شانتی کے لئے پورسکار کس دیش میں دیا جاتا ہے اور یہ چاروں کس دیش میں دیا جاتے ہیں یہ بھی ایک ڈیفرنس کرتا تو اس لئے میں نے کہا تھا کہ پرتیک ون لائنر ایک پوئنٹ جو ہمارے لئے رکھتا ہے بھارت کی پہلی یوہ مہیلہ پروتہ روحی کون ہے جس نے ماؤنٹ ایوریس پر چڑھائی کی تو یہ سیوانگی پاتھک ہیں جنہوں نے مہیلہ سب سے یوہ مہیلہ پروتہ روحی ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے ماؤنٹ ایوریس پر چڑھائی کی ہے اس کے پہلی مہیلہ پردھان منطری ابھی تک بن چکی ہیں کون بنی ہے کون بنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیں بھارت کی پہلی مہیلہ راسترپتی شری پرتیبھا دیوی سنگھ پاٹیل یہ بنی ہے اور اب بھی جو کرنٹ میں ہماری راسترپتی مہیلہ دروپدی مورمو جی یہ پہلی آدی واسی مہیلہ راسترپتی ہے یہ بھی دھیان رکھنا ہے اور وشو کی پہلی مہیلہ جو پردھان منطری بنی تھی وہ بنی تھی سری لنکا کی یہ ان کا نام ہے شری ماو بھنڈار نائے شری ماو بھنڈار نائے یہ جو ہے وشو میں سب سے پہلی مہیلہ پی ایم بنی تھی کسی بھی دیش کی جس دیش میں بھی پی ایم بنتے ہیں شری ماو بھنڈار نائے شری لنکا کی بھارت کا سب سے پہلا پنچائت وارڈ کس سٹیٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سرووچ نائے کی پہلی مہیلہ نیائے دیش کون تھی یہ فاطمہ بیوی آپ دیکھنے کو ملتی ہیں جو 1989 میں 1989 میں سرووچ نائے کی پہلی مہیلہ نیائے دیش بننے کا جن کو آپ یہ بول سکتے ہو گورو پرابت ایک طریقے سے اس کے بعد ہم بات کر دیں انگلیش چینل کو تیار کے پار کیا پہلے بھارت وقت کون تھے جنہوں نے انگلیش چینل کو تیار کے پار کیا تھا سب سے پہلے تو مجھے انگلیش چینل کا انٹروڈکشن دیز یہ کومنٹ بوکس میں انگلیش چینل بولتے کس چڑھی کو ہے یہ کہاں پہ لوکیشن کیا ہے اس کی یہ مجھے آپ بتائیں گے تو میہر سین نے انگلیش چینل تیار کے پار کیا تھا جو پہلے بھارتی تیار بھارتی وقت تیار اس کے علاوہ بھی کسی نے تیار کے پار کیا ہے اس کا جواب ہے ہاں لیکن کون ہے وہ مجھے کومنٹ کوئی بھی پہلے بھارتی مہیر سین پہلی بھارتی مہیلا ارتی سہا انگلیش چینل کی بات یہاں پہ کی جاری ہے پھر آتا بھائی بڑا فیمس ہے پولیٹجر پروسکار اس کو دوسرا جو ہے آپ ایک طریقے سے کیا بولتے اس کو اسی کو بولتے ہیں کیا نوبل پروسکار دوسرا یا کسی دوسرے پروسکار کو بولتے ہیں ایک اور پروسکار کا نام ہے چلو میں آپ سے کوشن پوچھ لیتا ہوں ایک اور پروسکار ہے جس کو نوبل پروسکار کے ایکویل مانا جاتا ہے وہ بڑا فیمس پروسکار ہے پولیٹجر پرائز یا پروسکار بھی ایک ایمپورڈنٹ پروسکار ہے سوری اس کو نہیں مانا جاتا یہ تو مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد آگیا تو پولیٹجر پروسکار ہے سب سے پہلے یہ دھیار نکھ پولیٹجر جو پرائز پروسکار ہے یہ سماچار پتر سے سمبندیت یا پرینٹ میڈیا سے سمبندیت جو ویکتی ہوتے ہیں یا ایک طریقے سے آپ بول چکتے ہو اس کو میڈیا کرمی ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے یہ پروسکار ہے پہلے بھارتی جن کو ملا تھا اس پوائنٹ کی بات کرتے تو یہ گوویند بیہار الال تھے جو پہلے ویکتی تھے بھارتی ہے جن کو یہ پولیٹجر پرائز ملا تھا سی 1917 سے یہ پروسکار دیا جاتا ہے ایک ویکتی کا نام تھا یوسیف پولیٹجر اسے لئے اس کا نام پولیٹجر پروسکار ہے یوسیف پولیٹجر ان کا نام تھا اور یہ ایک سماشار پتر پرکاشک تھے ان کے نام پہ اس پروسکار کو دیا جاتا ہے تو پہلے بھارتی ویکتی کون تھے گوویند بیہاری لال انتراشتر اولمپک سمیتی اس کے بارے میں پورا جان لو اس کا ہیڈ گوائٹر کہاں پہ ہے اس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی کتنے میمبر کنٹریز ہیں کتنے اولمپک سو چکے ہیں لیٹیسٹ اولمپک سب سب کا سب آپ کو یاد رکھنا ہوگا تو انتراشتر جو اولمپک سمیتی ہے اس میں نامنکی تونے والی بھارت کی پہلی مہیلہ اس میں نیتا اموانی جی ہوئی ہیں اور آپ کو یہ بھی یاد دلا دو دو ہزار چوبیس میں ان کے پد کو ری ایلیکٹ دوبارہ سے ان کو نیرواچیت پھر سے کر لیا گیا ماؤنٹ مکالو یہ کہاں پہ آپ دیکھنے کو ملتا پھائی ماؤنٹ مکالو یہ بتائیں مجھے اس کے اوپر سفلتہ پورو چڑھنے والی بھارت کی پہلی مہیلہ کون ہے پریانکہ موہیتے یہ بھی ایک ماؤنٹ اینئر ہے اب میں آپ کو ایک سلا دوں ماؤنٹ اینئر کو سب کو ایک چیز ہے اور ایک جگہ ان کو لکھ لو اور پھر ان سے سماندی جو آنکڑے ہیں وہ آئی لائٹ کر لو پریانکہ موہیتے دیکھ لو سب سے پہلے لکھو ان کا جنم کب ہوا کہاں ہوا کہاں سے یہ بلونگ کرتی ہیں کس سٹیٹ سے بلونگ کرتی ہیں یہ لکھو پھر اس کے بعد لکھو کہ کون کون سے جو پیک ہیں کہاں کہاں پہ یہ جا چکی ہیں یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو دیکھنی ہو گی لکھنی ہو گی کسی بھی ماؤن ٹین پرسن سے ریلیٹر ٹھیک ہے اور کہاں کہاں پہ وہ ایمبیشن کیا رکھتے ہیں انہوں نے کون کون جیسے ماؤنٹ میں کالو ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے کس کونٹین میں پڑتا ہے کس کنٹری میں پڑتا ہے یہ دھیان رکھنا کون سی رینج میں پڑتا ہے ساری چیزیں دھیان رکھ رہو تو ماؤنٹ ایوریس پر چڑھنے والی بھارت کی پہلی مہیلہ کون تھی بچندری پال تھی اب تو بہت ساری مہیلہ ہیں جو ہے اس کو چڑھ چکی ہیں انگلیس چینل کو تیر کے پار کرنے والی پہلی بھارت مہیلہ آرت سہا بھارت کے پرثم فیلڈ مارشل کون تھے ایچ ایس ایچ ایف جے مانک شو ٹھیک ہے ایس ایچ ایف پہلے ویکتی کون تھے رادھانات سکدار رادھانات سکدار یہ پہلے ویکتی تھے جنہوں نے ماؤنٹ ایوریس کی اونچائی کو ماب تھا اتری درو پر پہنچنے والی پہلی بھارت مہیلہ سوری بھارت یا نئی انٹرنیشنل پہلی وشو کی پہلی مہیلہ کون تھی شری مطی شری مطی کیرو لائن مکیل سن یہ پہلی مہیلہ تھی ورل کی جو سب سے پہلے اتری درو پر گئی تھی بھارت یا نو سینہ میں پہلی مہیلہ پائلیٹ شیوانگی پاٹھک شیوانگی پاٹھک تھی چار بار چار بار ماؤنٹ ایوریس کی چوٹی پر جڑنے والی بھائی یہ کون سے سٹیٹ سے بلونگ کرتی ہیں آسانی سے بتا سکتے ہیں ماؤنٹ ایوریس کی چوٹی پر پہلی مہیلہ کون تھی جن کو تی بھائی یہ کس سے بلونگ کرتی ہے جن کو تی بھائی چی یہ ای بڑا بھی لکھ دیتے چھوٹا بھی میڈیکل سکول میں سناتک کرنے والی دنیا کی پہلی مہیلہ کون تھی دنیا کی پہلی بھارتی مہیلہ یہ تھی الیزابیت بلیک ویل انڈین تو لگنی تھی نام سے اگر ہمارے سامنے سیزیل میں آجائے یہ کوشن یا کسی بھی پیپر میں آجائے سٹیٹ کے اگزام میں بھی آجائے تو ہم نشان تو لگانے والے ہیں اگر ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے تو کہاں تک ہم لوگ تک لگائیں گے کم سے کم ہمیں پڑھا ہوا ہو نا چاہیے تب ہی سیٹ بیٹھے گا جب ہم نے کچھ پڑھ رکھا ہوگا ایک 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 نا تو میڈیکل جو ہے لائن میں سناتک ایک طریقے سے کس نے کی ہے ایلیزابیت بلیک ویل نے کی ہے اور یہ کون ہے یہ دنیا کی پہلی بھارت یہ مئیلہ ہے جنہوں نے میڈیکل سکول سے سناتک کی ہے پوسٹ گریزیشن سناتک مطلب پوسٹ گریزیشن آدھے تو سناتک میں مطلب کیا ہو جائیں دیش کا پہلا پورن سور ارجہ سے سنچالیت کیا جانے والا جلا نیل اور یہ آپ نے بتانا ہے یہ کھونٹی ہے کس سٹیٹ کا جلا ہے کھونٹی ٹھیک ہے پہلے فلم نرماتا دوندھی راج گوویند فال کے فال کے اوورڈ دیا جاتا ہے فلم انڈسٹریز میں تو یہ انہی کے نام پہ دیا جاتا ہے یہ پہلے فلم نرماتا جو ہے بھارت کے پرطوی سکھر سمیلن پہلا یہ ریو ڈی جنیریو میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ ریو ڈی جنیریو کون سے دیش کا ایک شہر ہے یہاں پہ آپ کو دو ہزار سولہ کے اولمپکس دیکھنے کو ملے تھے پہلا سارک سمیلن کس ورش ہوا تھا انیس سو پچاسی میں ہو تھا بھائی یہ بڑا امپورٹنٹ گروپ ہے سارک اس کا فل فارم دھیان کون سے ہیں پھر اس کی میٹنگ کب کب ہوتی ہیں کہاں پہ ہوتی ہیں کب ہوگی کس جگہ پہ ہوگی بھائی اتنے سارے اس کے یہاں پہ پوائنٹ ہیں اس سے سماندی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کا فل فارم دیکھو گے سارک کو ایسے لکھ دیتے ہیں اور کو آپریشن ٹھیک ہے ساوٹ ایشین کیا بولے ساوٹ ایشین ایشوشیشن فور ریزن کو پریشن کو آپریشن کو آپریشن آپریشن مطلب سہی یوگ آپ ایسے سہی یوگ آپریشن اور یہ تو پتائی ہے یہ کوششن نہیں پوچھا ہے 1985 1985 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اگر پروپر ڈیٹ پہ جاؤ گے تو دو دسمبر 1985 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اس کے میمبر کنٹریز کتنے ہیں اف کورس انڈیا اس کا میمبر کنٹری ہے پھر آپ بانگلدیش آتا ہے پھر آپ پاکستان آتا ہے پھر آپ سری لنکا آتا ہے پھر سہیوگ ایک دوسرے کا کرنے کے لیے اس گروپ کو جو ہے بنایا گیا تھا ٹھیک ہے اتنا کافی ہے باقی آپ لوگ اس کے بارے میں تھوڑا سا updated رہے کیونکہ کرنٹ افیئرز میں اس کے ٹوپکس بنتے رہتے ہیں کافی پوچھا جاتا ہے بھارت کا پہلا میڈیکل کولیز کہاں پہ کھلا تھا یہ آپ کو کولکتہ میں دیکھنے کو ملتا ہے بھارت کا سب سے بڑا قلہ جو کہ آپ راجستان کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے بھارت میں پہلا نگر نگم کی سہر میں ستھاپیت کیا گیا تھا دیکھو اگر لوکل طریقے سے جو ہے گرامین اکشتر پہ جو ہے کیسے ساشن چلتا ہے سرپنچ ہوتا ہے گاؤں میں ٹھیک ہے سرپنچ ہوتا ہے گاؤں میں پھر اس سے اوپر ہوتا ہے بھلوک سمیتی ٹھیک ہے یہ ایسی چیزیں پتا ہونا بھائی بھلوک سمیتی بنتا ہے اس سے اوپر پھر آپ کا پارشد آتا ٹھیک ہے پھر تین فیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو یا تی possible جن سن کیا کے اوپر depend کرتا ہے کیسے کیسے کہاں پہ کیا بنے گا اس لئے میں گرہ تھا بڑا وائٹ جو ہمارا ہے تو یہ نگر نگم پہلا کون سا سہر تھا جس کو پرات ہوا تھا تو یہ مدراز کو ہوا بھائی چاہو تو آپ لگ بتا سکتے ہو اگر کوئی جائے تو وہاں سے چیزیں کلیر ہو جائیں بھارت کے پہلے اولمپک گولڈ میڈل جیتنے وائلے ویکتی کون تھے گولڈ میڈل جیتا تھا بھائی ابھی نو بندراج نے جیتا تھا اور یہ جیتا تھا سوٹنگ میں اور یہ کون سے اولمپک میں جیتا تھا یہ 2008 کے جہاں تک میں سہی ہوں بیزنگ اولمپک میں جیتا تھا 2008 میں بیزنگ میں ہی ہوئے تھے کیا اولمپ بھائی مجھے کریکٹ کر دی نا چیزیں در ادھر ہو جاتی ہیں بھارت کا سب سے بڑا ٹولیپ کارڈن آپ کشمیر کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے جمہ کشمیر کے شرین اگر نیتی آیوگ کے پرثم اپا دیکش اربند پنگ گڑیا اور ادھاک پی ایم نریندر موڈی پی ایم موڈی جی اس کے پہلے ادھاک تھے ابھی نیتی آیوگ کو کس کا نام جو ہے چینج کیا گیا ہے نیتی آیوگ کر دیا گیا کس کا نام چینج کر کے ابھی پیچھے آیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ کب کیا ہے 2015 میں کیا ہے 2015 میں سمیدان سبھا کے بارے میں پڑھ لی جتنا بتاؤں اتنا کم ہے سمیدان سبھا کے پرثم منونت اپ سبھا پتی کون تھے فرینک انتھونی پرثم منونت اپ سبھا پتی کس کے سمیدان سبھا کے ساپ نا کب ہوئی کون ادھی کیوں ہوئی تھی کیا اس کا ادیش تھا کیا کیا اس میں چینج چیز کیے گئے تھے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا سٹیپ بیس چیز بہت لمبا ٹوپی مہابارت کا پہلی بار انگلیش میں ٹرانسلیشن کیا گیا تھا کہ ساری موہن گانگولی جی کے تبارہ وائش رائے اب دیکھو لوڈ اور وائش رائے ان میں ڈیفرنس تھا کیوں تھا کیا تھا کون کون تھا کس سمیہ پہ کون سا وائش رائے تھا کس کے سمیہ پہ کون سے کام ہوئے تھے یہ چیزیں تھیان رکھنے کی ہیں یہ چیز میں آپ کو بتانے کی لئے گر آگا وائش رائے کی کاری 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 پریشد میں پہلے نیوکت ہونے والے بھارتی کون تھے ستیندر پرساد سینا تھے جو کی وائش رائے کی کاری 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 پریشد میں نیوکت ہونے ان کے پلین کا نام بتا سکتے جس سے یہ واپس آ رہی تھی بتا دینا بھائی کیا تھا ستیندر بھارت کے آزاد بھارت کے راجی کی پہلی مہیلہ راجی پال کون تھی شریمتی سروز نی نائی دو یہ کس کی تھی ای تینک یوک پی کی تھی بتا دینا مجھے بھارت کی پہلی مہیلہ آئی پی آفی سر کون بنی تھی کرن بی دی اور یہ جو راجی پال رہی ہیں پڑ چیر بھارت کی پہلی پیسنجر ٹرین چلی تھی یا پہلی ٹرین بھی چلی تھی تو یہ ممبئی سے تھانے کے بیچ 1853 میں چلی تھی اب آپ کے آ جاتے ہیں یہاں پہ کچھ کوششن ان کو آپ لوگ پریکٹس کر لینا یہ کوششن ہیں 14 چودہ کوششن ہیں ان کو آپ لوگ جرور سے پریکٹس کرنا دیکھو اسی میں جو ہے آراؤنڈ 22 منٹ کا ٹائم لگیا اور اگر میں ان کو اور زیادہ explain کرتا یا ہم لوگ اور زیادہ explain کرتے تو یعنی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیز سائٹس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے اور 29 ہوگا اور 29 تھی ہمارا چپٹر ہوگا ٹھیک ہے تو نیکسٹ چپٹر میں ملیں گے انفورمیشن کے ساتھ کافی ساری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو جائر سی بات آپ لوگ شیئر کر چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو facebook instagram x جس کو twitter بولا جاتا ہے youtube سب جگہ آپ لوگ سبسکرائب کر سکتے ہو ٹیلی گرام پہ کر لو whatsapp چینل جو ان کر لو ٹھیک ہے نا اوکی تو یہ سب چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اوکی